دنیا میں کامیابی کے حوالے سے ایک مسلمان کا نکتہ نظر مغربی یا امریکی نکتہ نظر سے یقیناً مختلف ہوگا اور ہونا بھی چاہیے ایک مسلمان کو تو فی الدنیا حسنتاں و فی الاخرہ حسنتاں کی دعا ہی اسی لیے سکھائی گئی کہ کہیں وہ دنیا کی خیر کٹھی کرتے کرتے اپنی آخری اور عبدی منزل کو نہ بلا بیٹھے اور ایک مسلمان کے نزدیک کبھی بھی صرف پیسہ، دولت، شہرت، دنیاوی رتبہ اور شان و شوقت ہی منزل نہیں ہو سکتے وہ تو ان سے بالہ تر ہو کر صرف خدا کی رضا کو اپنا نسبلین بناتا ہے لیکن دنیا میں بھی ایک اچھی آرامد زندگی اور دولت کے حصول کو دین اسلام نے ناپسند نہیں کیا البتہ محنت اور حلال طریقے سے کمانے کی شرط ضرور عائد کر دی کوئی بھی حکمت کی بات مومن کی گمشدہ مراز ہے چنانچہ اگر بل گیٹس نے بھی دنیا میں کامیابی کے لیے کوئی اچھی باتیں بتائی ہیں تو انہیں سن کر اور سمجھ کر اور ان میں سے کام کی باتوں پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بل گیٹس کہتے ہیں کہ دنیا میں کامیابی کا راستہ بہت مشکل اور کٹھن ہوتا ہے کامیابی کے سفر میں آپ کو پریشانیاں دکتیں اور مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں لیکن آخر میں ہرے برے باغ انہی کو ملتے ہیں جو سچی لگن سے محنت کرتے ہیں اور تمام تر مشکلات کے باوجود اپنا راستہ بناتے ہیں اپنی کامیابی کا راست وہ دس سنہری اصولوں میں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں زندگی میں تمام تر کامیابی اور تجربے کا نچوڑ یہ دس گولڈن اصول ہیں ایک دو جگہوں پر میں نے قرآن کی آیات کا حوالہ بھی شامل کیا ہے بل گیٹس کے مطابق پہلا اصول زندگی سے متعلق ہے زندگی آسان نہیں ہے کوئی بھی شخص خوش قسمت اور پرفیکٹ پیدا نہیں ہوتا لیکن اپنی زندگی بدلنے کا کافی حد تک اختیار خدا نے انسان کو بھی دیا ہے یاد رکھئے آپ کی زندگی کا سٹیرنگ آپ کے ہاتھوں میں ہے آپ آج جو کچھ ہیں اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں اور کل کو آپ جو کچھ بھی ہوں گے اس کے ذمہ دار بھی آپ خود ہی ہوں گے دوسرا اصول کامیابی سے متعلق ہے یہ دنیا کسی کا ساتھ نہیں دیتی دنیا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ہاں اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ساری دنیا آپ کے ساتھ ہے کامیابی آپ کے حالات رویے اور خود اطمادی کو بدل کر رکھ دے گی تیسرا اصول محنت سے متعلق ہے کامیابی کبھی بھی آسانی سے حاصل نہیں ہوتی آپ کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے اور اس کی قیمت محنت ہے اس لیے یہ سوچنا بند کر دیں کہ کامیابی آسمان سے آپ کی جھولی میں گرے گی محنت کے بغیر کامیابی کو بھول جانا بہتر ہے قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبَدْ ہم نے انسان کو مشکت میں پیدا کیا محنت ہی اس دنیا کا سب سے بڑا اصول سب سے بڑا استاد اور سب سے بڑا ہتھیار ہے چوتھا اصول رویہ ہے آپ کا ایٹیٹیوڈ آپ سمجھتے ہیں سکول میں ٹیچر بہت سخت تھے جوب میں باس بہت غصے والا ہے بزنس میں کلائنٹس بہت مشکل ہیں مسئلہ ان سب لوگوں کے ساتھ نہیں ایشو آپ کے اپنے ایٹیٹیوڈ کا ہے زندگی حالات اور لوگوں کے بارے میں اپنے ایٹیٹیوڈ کو تبدیل کیجئے زندگی میں کامیابی اور ناکامی کا بہت پڑا انحصار آپ کے ایٹیٹیوڈ پر ہوتا ہے پانچمہ اصول اہمیت ہے ہر چھوٹی اور بڑی چیز کی اہمیت ہوتی ہے کبھی مت سوچئے کہ آپ کی جوب یا بزنس چھوٹا ہے یاد رکھئے چھوٹی جاب اور چھوٹا بزنس ہی ایک دن اچھی جاب اور بڑے بزنس میں تبدیل ہوتے ہیں چھٹا اصول غلطیوں سے متعلق ہے غلطیوں سے سیکھئے اس دنیا میں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے اور ہر کوئی غلطیاں کرتا ہے اہم یہ ہے کہ آپ اپنی غلطیوں سے کتنا سیکھتے ہیں غلطیاں ضرور کیجئے لیکن ان سے سیکھئے اور انہیں کبھی مت دہرائیے اسی طرح آپ اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں ساتھوں اصول خود انحصاری ہے زندگی میں بہت سارے فیصلے اور کام آپ کو خود کرنے پڑتے ہیں دوسرے لوگوں پر انحصار مت کریں اور اپنے تمام فیصلے اور کام خود کریں اگر آپ ہر فیصلے اور کام کے لیے دوسرے لوگوں پر انحصار کریں گے تو زندگی میں ایک سٹیج پر ہر فیصلے اور کام کے لیے کسی نہ کسی کے محتاج ہوں گے اور یہی چیز آپ کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جائے گی آٹھوں اصول مواقع سے متعلق ہے آپ کے پاس صرف ایک چانس ہوتا ہے ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف ایک دفعہ ہوتی ہیں اور آپ کو وہ چانس لینا چاہیے رسک لینا پڑتا ہے نومہ اصول وقت سے متعلق ہے وقت کی قدر کریں ہمارے پاس ایک دن میں چوبیس گھنٹے اور ایک سال میں تین سو پیسٹ دن ہوتے ہیں آپ کو انہیں بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے آپ اپنے وقت کو کس طرح استعمال کرتے ہیں یہی چیز آپ کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کرتی ہے دسوہ اصول حقیقت کے ادراک سے متعلق ہے ہمیشہ زمینی حقائق کو مد نظر رکھئے جو کچھ آپ ٹی وی اور فلموں میں دیکھتے ہیں وہ سب مصنوعی ہے اصل زندگی میں آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے کام کرنا پڑتا ہے اور نتائج لانے پڑتے ہیں خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے ان دس اصولوں کو سمجھ کر ان کے مطابق کام شروع کر دیں انشاءاللہ دنیا میں کامیابی آپ کا مقدر ضرور بنے گی قرآن کہتا ہے انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے حمد کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا وہ کونسا اقدہ ہے جو وہ ہو نہیں سکتا انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ